رام رام کسان بھائیو میں ارمین تمہار آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کھیتی جانکاری ایٹیوب چینل کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دھان کے ایک ایسے ہانی کارک کیٹ کے بارے میں جسے اگر سمیہ رہتے ہوئے دھان کی پسل سے کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ دھان کے جو پیداوار ہوئے اس کو بہت زیادہ پربابیت کرتا ہے تو اس کیٹ کا نام جاننے سے پہلے اسے کس دواس سے کنٹرول کریں یہ جاننے سے پہلے جو کسان مطر ہمارے چینل پر نئے آئے وہ میں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو اسی لائک کر دیں کیونکہ کھتی بڑی سے سممندت اور منڈی واقعی ویڈیو اس چینل کے مادہم سے ہامامیسہ لاتے رہتے ہیں اور اس ویڈیو کو کسانوں کے ہیٹ میں زیادہ زیادہ سجیر کریں کسان بھائیو بات کریں اس ہانی کارک کیٹ کے نام کی تو اس کا نام ہے دھان کا بورا ماہو یہ بورا ماہو دھان کا بی پی ایچ کیٹ کسان مطروں علالہ ناموں سے اسے جانا جاتا ہے کہیں اسے بی پی ایچ کہتے ہیں کہیں اسے بورا ماہو کہتے ہیں کہیں اسے تیرہ نام سے بھی جانتے ہیں کہیں اسے فودکہ نام سے بھی کسان مطروں جانتے ہیں اور یہ ہے کیٹ کسان مطروں اگر ہماری دھان کی فصل پر لگ جاتا ہے تو ہماری دھان کی اتپادن کو بہت زیادہ پروافت کرتا ہے کسان مطروں یہ ہے کیٹ کا آکرمڑ کسان مطروں ہمارے جو دھان کی فصل میں اگست مارک کے لاشٹ میں اور ستمربانگ کے پرارم میں میں کسان بھائیو یہے کیٹ دیکھا جاتا ہے کسان مطروں یہے کیٹ بھورا اور سپید اور کالے رنگ کے کسان مطروں دیکھے جاتے ہیں جیسے کی آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں یہ کیٹ سپید اور کالے رنگ کے کسان مطروں دیکھے جاتے ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی کسان مطروں سپید بھورے اور کالے لنکے دکھائی دیتے ہیں یہی ہے کیٹ کسانمترو جو ہمارے دھان کے پودے سے کسانمترو راست چوچتے ہیں تثہ لیپ سیس سے بھی راست چوچنے تے ہیں اور ہماری جو فصل ہے کسانمترو جیسا آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے جھنڈوں سے کسانمترو یہی کیٹ آتے ہیں اور جھنڈوں سے ہماری فصل سکتی ہوئی چلی جاتی ہے اور اس کیٹ کا کسانمترو جب بھینکر اٹیک ہو جاتا ہے تو جیسا آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں اس طریقے کا کسانمیترو ہمارا کھیت دکھائی دینے لگتا ہے کسانمیترو یہ کیٹ ہماری دھان کی فصل کے لیے بہت زیادہ ہانی پہنچانا کا کام کرتا ہے کسانمیترو آگر اس کیٹ کو سمیہ رہتے ہوئے کنٹرل نہیں کیا گیا تو یہ ہمارے جو فصل کا عوض پادن لوگوں 80 سے 90 پرشنٹ تک نقصان پہنچا دیتا ہے کسانمیترو آگر اس کی کنٹرل کی دبا کی مارکیٹ میں بات کریں تو پہلی دبا کا نام ہے وہ پروفینجین پچیس پرشنٹ ای سی ای سے چار سو سے پانسو ایمل پرتی اکڑ کے حساب سے ڈیڑ سو سے دوسرے لٹر پانی میں ملا کر اگر دھان کی فصل پر اسپری کر دیتے ہیں تب بھی یہ کیٹ کسانمیترو کنٹرل ہو جاتا ہے کسانمیترو آگر ہم دوسری دبا کی جہم بات کریں تو دوسری دبا کا نام ہے پائی میٹراجین پچاس ڈبلو ڈی جی یہ ہے کسانمیترو دبا کا اگر ماترہ کی جہم بات کریں تو ایک سو بیس گرام دبا کو ڈیڑ سو سے دوسرے لٹر پانی میں ملا کر کسانمیترو اگر اپنے دھان کی فصل پر اسپری کر دیتے ہیں تب بھی ہمارے جو دھان میں کسانمیترو جو بی پی ایس پر کنٹرل یعنی بھورا ماہی پر کنٹرل گئے دبا کسانمیترو لمبے سمیہ تک کرتی ہے یہ دبا کسانمیترو آپ کو مارکیٹ میسنج انٹا کمپنی کی چیس نام سے مل جائے گی کسانمیترو میں نے جو دو دبائیں بتائیں ان دو دبائیں میں سے کسی ایک دبا کا اگر اپنے دھان کی فصل پر اسپری کی روپ میں پریوک کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس سالہ آپ اپنے دھان کی فصل سے بی پی ایس کنٹرل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کسانمیترو ویڈیو اچھی لگی ایسی ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہوئی چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ کا کوئی کمیٹ ہو اگر آپ کا کوئی سوزاب ہو تو کمیٹ باکس میں کمیٹ کرنے کی کوسس آواز سے کریں پھر ملتا ہوں نئے ویڈیو نئے ٹوپر ساتھ تب تک کے لیے دھنے بات